اے موسیٰ جو اچھے سمجھدار لوگ ان میں سے نیک صالح وہ ستر لوگ لے لو ان ستر لوگوں کو لے کے کوہتور پہ آ جاؤ اس کے سامنے ہم کلام ہوں گا تو میرے ہم کلامی کو کلام کو سن لیں گے چہانچہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر لوگ اس میں سے تیار کی جو اس میں متقید صالح تھے اور کہا کہ تم لوگ غسل کرو پاکیزہ ہو جاؤ روزہ رکھ لو اور روزہ رکھی کپڑے اچھے بہن لو اب اس کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے وہاں کوہتور پہ چلتے ہیں ان ستر لوگوں کو لے کے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوہتور پہ پہنچ گئے اب جب وہاں پہنچے ہیں اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونا تھا تو ایک عبر ایک بادل ستون کی شکل میں بادل اترا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادل کے اندر داخل ہو گئے اب اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع گئی یہ ستر لوگ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں موسیٰ نظر نہیں آرہے کیونکہ اس بادل کے ستون نے ان کو ڈھاپ لیا ڈھاپ لیا اب اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا رب اللہ ہوں اور عوامی اور نواہی آقامات دے رہے ہیں موسیٰ کو اب موسیٰ بات کر رہے ہیں یہ سب سن رہے ہیں لیکن نظر کوئی نہیں آرہا اور چھے طرف سے آواز آ رہی ہے چھے طرف سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جہد متعین نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور تو پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے اگر جہد متعین ہو جائے تو اللہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے تو آواز چھے طرف سے آ رہی تھی اب یہ بھی چھے طرف سے آواز کو سن رہے ہیں اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے تو اس کی برکت ایسی ہوئی کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ ایسا نورانی ہو گیا ایسا نور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلیہ آپ پر پڑھ رہی ہے ایسا نورانی چیرہ کہ جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں تو قوم کی نگاہ آپ پر نہیں پڑھتی تھی وہ ستہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے آپ کے چیرے پر نگاہ نہیں ٹکتی تھی ایسا چیرہ پر نور ہوا اب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سن لیا کہا کہ سن تو لیا لیکن ابھی ہمارا شبہ نہیں کیا جب تک کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ ہی ہے اتنے زدی قوم ہے یہ یہ بنی اسرائی اتنے زدی قوم کہ نہیں پتہ نہیں کون بول رہا تھا لہذا ہم جب تک آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے کہ یہ اللہ ہے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے اس کو کہہ رہے ہیں وَعِذْ قُلْ تم یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب تم لوگ نے کہا اے موسیٰ لَنُّو مِنَا لَكَ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى نَرَلَّا جَهْرَتًا جب تک کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے حالانکہ یہ بھی کہنا ان کی ہماقت تھی اگر کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ بھی لیتے تو بھی یہ کہہ سکتے تھے ہمیں کیا پتا اللہ یہی ہے یہ کہہ سکتے تھے نا تو شبہ تو پھر بھی رہتا کیونکہ انہوں نے کہا اللہ پہلے دیکھا واہ ہے تو کہتا موسیٰ ہمیں کیا پتا اللہ یہی ہے ہو سکتا ہے تم نے کہا جی اللہ یہ دکھا دیا اللہ تو یہ شبہ تو پھر بھی باقی رہتا یہ تو بات دل کے اعتقاد کی تھی یہ تو دل کے یقین کی تھی تمہیں دل کے یقین پر فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے یہ دل کے یقین پر چلتا ہے اس لئے امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ شان کیا کہ دل کے یقین کے ساتھ تم مان لو کہ اللہ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور ساللہ کے سامنے جھکتے ہیں بس بات خرم اگر تم آنکھوں سے خدا کو دیکھ بھی لو تو تم یہ کہہ سکتے ہو ہمیں کیا پتا یہ اللہ ہے کہہ سکتے ہیں تو دیکھو ہمارے نبی کو یہی تعلیم ہوئی اور امت نے اسی سب کو سیکھا کہ دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کہ ہم سجدے میں گرتے ہیں دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کہ رکو میں کھڑے ہیں دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کہ تشہود میں بیٹھتے ہیں دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کہ قبلک تر جھنگ جاتے ہیں ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ہی نہیں ہے نہ ہمیں اس بات کی تمنا ہے کیونکہ اگر دیکھ بھی لیں تو یہ کون بتائے گا کہ یہی اللہ ہے تو شبہ تو باقی رہا اس لئے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اس سے پتہ چلا کہ نظر آ بھی جائے تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے شبہ کا جواب آپ کو مل رہا ہے کہ آج خدا نظر آ بھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں اس لئے تم کہہ سکتے ہو ہمیں کیا پتہ ہے اللہ کیونکہ ایک نظیر کسی چیز کے آپ نے پہلے دیکھی ہو تب ہی آپ اس کو مانیں گے اب سیب آپ نے دیکھا ہے اب اگر آپ کو سیب دکھا دیا جائے آپ کہو یا میں مان گے بلیو کا لیے یہ سیب ہے میں مان گے یہ انار ہے کیونکہ آپ نے اس کی نظیر اس کی ہممثل دیکھی بھی ہے اور اللہ کی شاید لا نظیر اللہ کی نظیر بھی کوئی نہیں ہے اللہ کا مثل بھی کوئی نہیں ہے اللہ اپنا آپ دکھا بھی دے تو پھر بھی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ ہے ہو سکتا ہے اللہ نہ ہو یہ جواب ہے نا تو ایتھی اس کا یہ بھی جواب ہے کہ جی ٹھیک ہے اللہ اگر دکھا بھی دے اپنے آپ کو فیدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کی کوئی نظیر نہیں اللہ کی کوئی مثل نہیں تو اس دیکھے ہو اس راپے کو کہہ سکتے ہو یہ تو کوئی جادوگری ہے یہ تو میجک ہے تم نے میجک کے ساتھ مجھے کچھ دکھا دیا ہے یہی اللہ ہے اس کی کیا دلیل ہے تو نیازہ فیدہ نہیں ہے فیدہ یہی ہے کہ دل کی آنکھ سے خدا کو مان لو تو بغیر دیکھے اس نے ایمان بالغیب کی قیمت ہے جس نے غیب پر ایمان لایا وہ اللہ کا معبوب ہو گیا جب تک ہم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم جی ہے وہ نہیں مانیں گے بس اللہ کو جلال آ گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمانی بجلی گرائی اور بجلی نے ان کو سب کو راک کر دیا جلال ہلاک ہو گئے اور ایک روایت میں آگ آئی آسمان سے اور آگ نے آگ ان کو بھسم کر دیا ہلاک ہو گئے ستر کے ستر لوگ مر گئے اب جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو حبر آ گئے کہ اے رب زوجہر یہ تو سارے مار دیا آپ نے کہا کہ موسیٰ یہ بدوقت غستاخ بیعدب تھے بیعدب تھے ان کا مقدر یہ تھا ان کو ہلاک کر دیا جائے یہ پہلے انہوں نے کہا صرف کلام سننا چاہتے ہیں اور اب کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا ہے اور کیا میری ذات دکھائی جا سکتی ہے یہ غستاخ بیعدب ہے غستاخ بیعدب کی یہ سزا ہے اللہ اکبر موسیٰ بھی جلالی پرغمبر تھے وہ بھی اللہ سے شکڑ پڑے اللہ سے جھگڑ پڑے قرآن نے اس کو ذکر کیا کہا کہ اے اللہ اگر آپ چاہتے اس سے پہلی ہلاک کر دیتے آپ مجھے بھی ان کو بھی یعنی بنی اسرائیل میں جب ہم تھے ان سے وعدہ کر کے میں لایا کہ میں ستر بندوں کو اللہ کا کلام سنا کہ لاتا ہوں کہ واقعی اللہ نے یہ دیا ہے تو تاکہ دلیل اور گواہ بن جائیں یہ تو آپ اسے پہلی ہلاک کر دیتے کہ آپ نے ہمیں ہلاک کر دیا آپ نے ہمیں ان میں سے بعض بے وقوفوں کی بات کی وجہ سے یہ بعض بے وقوفوں نے یہ بکھ دیا کہ ہم آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہلاک آپ پہلے ہمیں مارمور دیتے یہ اچھا تھا میں اب قوم کو جا کے کیا کہوں گا کہ میں ان کو گواہ بنانے کے لائے تھا اور جا کے کہوں گا وہ تو اللہ نے ہلاک کر دیے قوم کہا دیکھا دیکھا خدا خدا کچھ نہیں ہے پہلے ہمیں منگڑ تورات لے کے آگئے دیکھو جو گواہ لے کے گئے تھے ان کو ہلاک کر دیا تو الٹا مجھ پہ قوم چڑے گی یہ آپ نے کیا کیا زندہ کریں اللہ نے زندہ کر دی اللہ دیکھو ناز کرنے کے بحق اسی کو پہنچتا ہے جو نیاز بندی کر کے دکھاتا ہو آج ہم ناز اس پر کریں جب ہم نیاز بن کے پہلے دکھایا ہو پہلے خدا کے نیاز بندی دکھائی ہو اس کی حکموں کے مرے مٹے ہو اس کی اطاعت کر کے دکھائی ہو اس کے ذکر کے اندر مست ہوئے ہو اب کبھی ناز میں آکے کہ اللہ نہیں مجھے تو یہ ہی چاہیے اللہ کہہ کہ کوئی بات نہیں یہ میرے سامنے ہمیشہ جھکتا ہے آج دل کے چاہت سے مانگ رہے چلو جو مانگا دے دو تو ناز بھی وہیں مزہ آتا ہے اور ہماری حالیں ہر وقت ناز ہی کرتے رہتے ہیں اللہ میں کہا پہلے جا توں توں کی بڑا تیر مار رہا ہے ہارٹے ہی پھٹا کرتے رہے تو موسیٰ نے نیاز بندی کر کے دکھائی نا جو کہا وہ کرتا رہا موسیٰ اور سبر کر کے برداشت کرتا رہا قوم کی عذیتیں ہیں اب کہا کہ آپ نے ہلاک کر دیا پہلی مار دیتے ہیں یہ تو پوری ازمیش ہوگی ہماری میں کیا جواب دوں گا اللہ نے کہا اچھا چھو میں زندہ کرتا ہوں اللہ نے سب کو زندہ کر دیا جب وہ زندہ ہوئے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہاں بھئی سب صحیح ہے ہاں جی ٹھیک ہے ان کو بتایا تمہارے ساتھ یہ ہوا کہ نہیں نہیں ہم تو ٹھیک تھا کہ کچھ بھی نہیں وہ کمبختوں کی آپ وہ مووی کون دکھا ہے کمبختوں مرے پڑے ہو تو ہمارے پاس بھی جن کے کوئی مریض آتے ہیں اس کو کوٹ پھیچھ کے جن کو نکال نکول دیا صحیح ہو گیا اور یہ تیرے ہوتے جن سی کہاں جن وہ مانتا ہی نہیں آگے پھٹا کرتا ہے اے مارے جار تو میں نے ساتھ جن کے یار ایک کمبخت کی ویڈیو بنا لے کرو جب اس کا جن نکال رہے ہوتے ہیں تو ذرا ویڈیو بنا لے کرو پھر دکھائے کرو دیکھو کیسے چیخ رہا ہے تو کیونکہ اس وقت تو حواظ معطل ہوتے ہیں اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہی وہ جو مر کے زندہ ہو گئے قدل ہے ایسے مار رہے ہو ہم تو ایسی تھے ٹھیک ٹھاک ہیں ہم مارے کام مارے ہم تو وہ حرکت کی خیر یہ ان کی بیعت بھی تو اس کو کہا فاقہ ست کم السائقہ کہ جب تم نے کہا ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بجلے نے تمہیں پکڑ لیا پکڑ لیا وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے تو جواب یہ ہے کہ دیکھ کیسے رہے اگر ان پر موت آئی موت کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا موت کو تو دیکھا نہیں جا سکتا تو کیا مطلب اس کا تو جواب یہ کہ موت دیکھی نہیں جا سکتی موت کا اثر دیکھا جا سکتا جب کسی بر موت آتی موت نظر نہیں آتی لیکن جب وہ مر کے پڑا ہے یہ پڑا جو بے حص یہ اس کا اثر ہے موت کا اس اثر کو دیکھ کے ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے یہ نہیں موت اس کو آئی ہے اس لئے کہ انتم تنظرون کہ تمہیں جو ہے عراق کر دیا گیا تو گویا کہ اس کے اثر کو تم نے محسوس کیا دیکھا ہے اس کا مطلب تم ہلاک ہوئے تھے لیکن ہلاک کرنے کے بعد جو زندہ کیا ہے یہ اللہ تمہارک وطالعہ کے لطف و عنایت تو اللہ کی عنامات میں سے یہ بھی عنام تھا کہ تم نے بیعدمی کی اللہ نے تمہیں ہلاک کیا اور حضرت موسیٰ کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا تو دوبارہ حیات دینا یہ بھی ہمارا عنام تھا اس لئے کہا کہ وہ انتم تنظرون اور جبکہ تم دیکھ رہے تھے سُمَّا بَعَسْنَاكُمْ بَعَسْنَاكُمْ پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا اور کہتے ہیں کہ ان ستر لوگوں کو اللہ نے زندہ کر دیا اور نہ صرف زندہ کیا جسمانی حیات دی کہ کیوں اس لئے کہ ابھی ان کی موت کا وقت پورا نہیں ہوا تھا یہ تو بطور سزا کے حلاق کیا تھا ابھی ان کا زندگی کے سانس باقی تھے ان کے زندگی کے غریضہ باقی تھا اس لئے ان کو تو زندہ کرنا تھا لہذا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تکوینی طور پر سامنے آئی اللہ ان کو زندہ کیا انہوں نے اپنے زندگی کے سانس بھی پورے کیے اپنا رزق پورا کیا یہاں تک اللہ نے ستر کے ستر کو نبی بھی بنا دی اللہ اکبر نبی بنا دی دیکھا یہ اللہ کی عجیب شان ہے دیکھو کہتے ہیں کہ استاد کا تھپڑ جس موہ پہ پڑھا ہو اللہ اس چہرے کو اب جھکنے دیتے ہیں علم دے دیتے ہیں کیونکہ ایک عالم استاد کا تھپڑ جب پڑا اس کے چہرے پہ یہ چہرہ اب یہ علم کے نور سے منور ہوگا جس نے استاد کے جوتے کھائے خدا اس کو علم اطا کر دیتی جس نے خدا کی مار یوں کھائی اللہ نے اس کو خدا کی مار پڑی خدا کی نظر جب اس پہ پڑی تو وہ نظر بیکار نہیں گئی بلکہ ان وجودوں کو جسمانی حیات کے ساتھ ساتھ روحانی حیات ایسی عطا کی کہ نبوت مل گئی اللہ تو اللہ جب کسی بندے کو کبھی جنجوڑتا ہے تو بندہ اس کو اپنے حق میں خیر سمجھے کہ جنجوڑنے سے گناہ سے توبہ کی توفیق ہوئی خیر کی توفیق جانا آسان ہوا اور خدا کی پہچان آگئی جس کے نظر میں اس کا مردہ دل زندہ ہوگیا زندہ ہوگیا تو اس لئے دنیا کے اندر اگر اللہ جنجوڑ دے تو یہ بہتر ہے کہ انسان اس گناہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے اور پھر خدا کو بھی پہچان خدا کی منزل پا لیتا ہے اور اگر دنیا میں اللہ اسے چھوڑے رکھے اور آخرت میں پکڑے گا تو پھر وہاں وہ تو دار العمل نہیں ہیں تو وہاں کی پکڑ اس کی پکڑ بھی جہنم کی اندر کے علاوہ کچھ نہیں اس لئے جس کا بدلہ دنیا میں دے دیا وہ آسان ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے آخرت میں اس لئے فرمایا کہ سمہ باسناکم منبادی موتی کم پھر تمہیں ہم نے زندہ کھڑا کر دیا تمہارے مرنے کے بعد لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ تمہارک و تعالی کی انعیت کے مارنے کے بعد زندہ کر دیا جیسے تو جب تم سو جاتے ہو اور سونا تمہارا ایسے جیسے مر گئے لہٰذا سونے سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہو اللہم بسمی کا اموت واہیہ اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں جیتا ہوں اور جب صبح اٹھتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے تمام تعریف اور شکر ہے اس ذات کا جس نے مارنے کے بعد مجھے زندہ کر دیا مارنے کے بعد مجھے زندہ کر دیا تو اس کا مطلب وہ الہی نشور اور اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے تو گویا کہ جیسے نیند ایک موت کا ایک شعبہ ہے اس کے بعد انسان جب زندہ ہوتا تو خدا کا شکر کرتا ہے اسی طریقے سے تمہیں حقیقی موت بطور سزا کے ہم نے دے دی تمہاری بیعدبی کے دے دی اب دوبارہ جب تمہیں زندہ کر دیا تو حق بانتا ہے کہ اب بھی تم شکر کرو جیسے تم نیند سے اٹھ کر شکر کرتے ہو